جسکا 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 بڑا ہے جسکا جسکا بڑا ہے جسکا جسکا سناتے ہیں ہم آپ کو ایک کرسی کی کہانی امیدوار دو اور خوب کھیچا تانی گویا عجب پریم کی غزب کہانی کبھی ہاتھ آتی ہے یہ نجم سٹی کے تو کبھی اس پر بیٹھ جاتے ہیں زکاہ اشرف ایک کہے بنی ہے میرے لیے دوسرا کہے کون کہتا ہے یہ تیرے لیے ڈرامے کی اس کہانی میں روز ہی ٹویسٹ آتا ہے پی سی بی کا ملازم ہو یا عام آدمی اب تو ہر بندہ گھبراتا ہے اور کرکٹرز کا حجوم الگ سٹ پٹاتا ہے بورڈ کا عملہ کبھی نجم سٹی تو کبھی زکاہ اشرف کے وارے وارے جاتا ہے کبھی یہ تو کبھی وہ کیا اسی طرح کرکٹ بورڈ کا نظام چلایا جاتا ہے اجازبات کونٹریکٹ پورا کرنے پر رخصت ہوتے ہیں جس کی جگہ آ جاتے ہیں زکاہ اشرف دوہزار تیرہ میں ملک میں عام انتخابات سے پہلے ہی زکاہ اشرف یہ سوچ کر جانے کس کی حکومت آئے آٹھ مئی کو پی سی بی الیکشن کے ذریعے اپنی سیلیکشن کرا لیتے ہیں اور بن جاتے ہیں بورڈ کے منتخب چیئرمن لیکن اٹھائیس مئی کو اسلامباد ہائی کورٹ انہیں آج ہی کی طرح فارغ کر دیتی ہے کس نمبر دو سیٹھی صاحب کو یہ کرسی کیا ملی پھر تو ان کو چیئرمن پی سی بی کی کرسی کا نشہ ایسا لگا کہ مت پوچھئے لیکن ان کے سر پر سجا یہ تاج پندرہ جنوری کو گھرا دیا گیا کس نمبر تی زکاہ اشرف اپنے عہدے پر بھال ہوئے اور آئی سی سی کے اجلاس میں بگ تری کے معاملے میں تینوں بڑوں کی خوب بڑھ چڑھ کر مخالفت کی دس فروری دو ہزار چودہ کو نجم سیٹھی ایک بار پھر پی سی بی چیئرمن بن گئے کس نمبر چار ایک بار پھر موقع ملا تو نجم سیٹھی نے ہیڈ کوچ سے لے کر ٹیم سیلیکٹر اور دیگر تبدیلیاں کر دی لیکن سترہ مئی کو اسلامباد ہائی کورٹ نے انہیں پھر سے گھر بھیجیا جس کے بعد زکاہ اشرف بورڈ کے کرتا دھرتا بن گئے کس نمبر پانچ اب ظاہر ہے زکاہ اشرف نے اپنی مرضی کرنا تھی سو نجم سیٹھی کی ٹیم منیجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی کی ہو گئی چھٹی لیکن نجم سیٹھی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا جس کے بعد انہیں ایک بار پھر عوضے پر بھال کر دیا گیا ہے لیکن یہ ڈرامے کی آخری کس نہیں کہانی ابھی باقی ہے